ہالو فرنس آپ سبھی کا سواگت ہے ہم اس ویڈیو کے سہایتہ سے آپ کو بتائیں گے کہ بورڈ کے اقزام کے سمیں آپ جو گڑیت کا پیپر ہے کیسے حل کریں آپ کے دماغ میں انیک پرکار کا ڈاؤل چلتا رہتا ہے کہ بورڈ کے اقزام کے سمیں پیپر کو کیسے حل کیا جاتا ہے تو فرنس یہ دو تین پوائنٹ ہے اس پہ ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے جس سے آپ کو جو ڈاؤل ہے وہ کلیر ہو جائے پھر اس پہلا دیکھیں آپ کا پوائنٹ ہے کہ بورڈ اقزام کے سمیں کیا کریں یعنی جو بورڈ کا اقزام ہوتا ہے اس سمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور بورڈ کا پیپر دیتے سمیں اس سمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پوائنٹ پر چرچہ کریں گے پھر اس کے بعد چرچہ کریں گے کہ پیپر جو ہوتا ہے کیسے حل کریں یعنی جو گڑیت کا پیپر ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی بھی پیپر ہوگا اس کو کیسے حل کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے کہ کس پرشن کو پہلے حل کریں پھر جو پرشن یدی ہم کو نہیں آ رہا ہے تو اس کو ہم کب حل کریں اور کیسے حل کیا جاتا ہے فرنس یہ دو تین چار پوائنٹ ہے آپ کی پیپر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ دو تین پوائنٹ کو یدی ہم جو بتائیں گے اس کو آپ دھیان دے گے تو آپ گڑیت کے پیپر میں ستر میں ستر لا سکتے ہیں تو چلیے فرنس آپ کا پہلا پوائنٹ ہے بورڈ اگزام کے سمیں کیا کریں فرنس جب آپ کا بورڈ کا اگزام ہو جب آپ گڑیت کا پیپر یا کوئی پیپر ہے اس کو دینے جائیں تو پہلے کیا کریں کہ پہلے اپنے آپ کو ریلیکس ہونا چاہیے کہ آپ ریلیکس رہیں جیسے ہی بورڈ اگزام میں جاتے ہیں تو آپ کے بورڈ کے اگزام میں بیٹھیں آرام سے بیٹھنے کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کاپی ملے گا کاپی ملنے کے بعد آپ کو پرشن پتر ملتا ہے چلے پرشن پتر کے مادم سے سمجھاتے ہیں دیکھیں فرنس یہ 2020 کا گڑیت کا پیپر ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرنس آپ کو 3 گھنٹے 15 منٹ کا سمیں ملتا ہے اور یہ گڑیت کا پیپر ہے تو پرانگ 70 نمبر کا ہوگا یہ ہائی سکول کا پیپر ہے ڈیسے پڑھنے کے بعد پیپر کو ہلک ایسے کریں گے دیکھیں دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ پیپر کو ہلک ایسے کریں گے پیپر کو ہلک کرنے سے پہلے کہ اس پرشن پتر کو پڑھیں گے بڑھیاں سے اور دیکھیں گے کون سا پرشن ہم کو آ رہا ہے جیسے دیکھیں فرنس یہ آپ کا پہلا پرشن ہے پہلا پرشن آپ پڑھیں پتہ چلا کہ پہلا میں کھا نہیں آ رہا ہے آپ کو اس کے بعد کیا ہے کھا نہیں آ رہا ہے لیکن آپ کو جو یہ گیا ہے اس کو آ رہا ہے تو اس کو آپ ٹک کر لیں گے پیپر میں ہے کہ یہ ہم کو آ رہا ہے پہلے ٹک کرتے چلے جائیں گے اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ نہیں آ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد پیچ پلاٹیں گے فرنس اس کے بعد مال لیجیے کہ آپ کو یہ پرشن آ رہا ہے تو اس پر ٹک کر لیں گے کہ یہ پرشن ہم کو ہل کرنا ہے پھر اس کے بعد فرنس چلیں گے دوسرے نمبر پرشن کو پڑھیں گے اس میں سے یعنی کہانے کے مطلب پہلے جو پندرے منٹ ملتا ہے اس کو اچھے سی یوٹیلائز کرنا چاہیے اس کو اچھے سے پڑھئے کون سا پر پرشن آ رہا ہے کون سا نہیں آ رہا ہے اس کو ٹک کرتے چلے جائے جیسے مال جوسرے میں یہ آ رہا ہے اس کو کر لیے پھر اس کے بعد فرنس جتنے پرشن ہیں یہاں پہ آپ لاش تک اسی طرح ٹک لگا لیں گے ٹھیک کہ کون سا پرشن آ رہا ہے کون سا نہیں سات پرشن ہے تو ساتوں میں آپ اس طرح ٹک لگا لیں گے ٹھیک ہے اب لگانے کے بعد فرنس کیا کریں گے کہ اگلا اس ٹیپ ہوگا کہ کس پرشن کو پہلے حل کریں فرنس آپ ٹک لگا لیں گے تو آپ کا دماغ کام کرنے لگے گا کہ ہمیں یہ پرشن پہلے حل کرنا ہے اور جو پرشن آئے فرنس آپ کو پہلے پیج پہ اسی پرشن کو اچھے سے حل کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ کے آپ کا پہ جو کاپی ہوتا ہے جو اگزامنر ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے تو وہ ساپ سترہ پرشن کو پہلے دیکھتا ہے تو اس کا دماغ اس پرشن پر سیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا مطلب اچھا پیپر لکھا ہے اسی لیے سبھی لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پرشن جو پہلا دوسرا تیسرا پیج ہوتا ہے اس پر اچھے پرکا شاپ سترہ رائٹنگ میں آپ کو لکھنا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو پتہ چل گئے ہوگے بورڈ کے ایک جام میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ ریلیکس رہی ہے پھر اس کے بعد پیپر کیسے حل کریں تو سب سے پہلے جو پندرے منٹ کا سمیح ملتا ہے اس کو یوٹلائز کیجئے پندرے منٹ پڑھئیے جو پرشن پہلے آرہا ہے اس کو پہلے حل کیجئے پھر اس کے بعد کس پرشن کو پہلے حل کریں تو جو پرشن آپ ٹک کیے ہوں گے اس کو ساپ سترہ پہلا دوسرا تیسرا پہ جہاں تک آپ ساپ سترہ لکھ سکتے ہیں اس کو اچھے ساپ سترہ لکھئے گا ٹھیک ہے جس سے آپ کو اگزامنر ادھک سے ادھک نمبر دے سکے پھر اس کے بعد سب سے ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو پرشن ہمیں نہیں آرہا ہے اس پرشن کو کیا کرنا چاہیے چھوڑ دیں یا اس کو حل کریں دیکھیں فرنس آپ کو کیا کرنا ہے کہ بورڈ کے اگزام میں کوئی پرشن نہیں چھوڑنا یہ اپنے دماغ میں فٹ کر لیجئے کہ ہم کو کوئی بھی پرشن نہیں چھوڑنا ہے جو پرشن نہیں آرہا ہے تو اس کو کیا کریں گے لاشٹ میں لگائیں گے آپ جدی گھڑیت کا پیپر پڑھے ہوئے ہوں گے گھڑیت پڑھے ہیں تو آپ کو اس پرشن کے بارے میں نالیج جرور کچھ نہ کچھ ہوگا وہ نالیج جو ہوگا آپ کو اسی میں آپ کو کیا کرنا ہے اس پرشن کو آپ کو حل کرنا ہے جیسے ایک اگزامپل کے طور پر سمجھا دے رہے ہیں کہ جیسے مالیج ایک گھا ہے اس کو کیا کرنا ہے فرنس کی اپسن والا ہے پتہ چلا کہ یہ پرشن آپ کو آ نہیں رہا ہے کہ اس میں سے چھوڑنے سے بڑھیاں ہے کہ اس میں سے جو انسور آپ کے دماغ میں آرہا ہے گلت یا صحیح اس کو جرور لکھئے ہو سکتا ہے وہ پرشن آپ کا صحیح ہو جائے جس سے آپ کو نمبر مل بھی سکتا ہے جب چھوڑ کے چلے آئیں گے تو نمبر کیا دے گا اس کو حل کرنا یعنی کہ آپ کو جتنے پرشن حل کرنا ہے جتنے کھنڈ میں سے اس سبھی پرشن کو آپ حل کیجئے گا کوئی پرشن اگزام میں چھوڑنا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فرنس یہ دو تین پوائنٹ تھا جو آپ کے دماغ میں ہمیشہ مطلب ڈاؤٹ رہتا ہے کہ کون سا پرشن پہلے کریں کون سا نہیں کریں پرشن چھوڑے یا حل کریں یہ سب اپنا دماغ میں فیٹ کر لیجئے کیسے حل کرنا ہے یہ دو تین پوائنٹ پہ آپ جدی ورک کرتے ہیں بورڈ کے اقزام میں تو آپ بورڈ کے اقزام میں جدی ہائی سکول پڑھ رہا ہے تو ستر میں ستر لہ سکتے ہیں جدی آپ انٹر میں پڑھ رہا ہے بارک کلاس میں ہے تو سو میں سو لہ سکتے ہیں تو فرنس یہ دو تین پوائنٹ آپ کے بورڈ کے اقزام میں نمبر بڑھانے میں بہت مدد کرے گا تو فرنس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں